بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کی حدیث سے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 99 سو لیٹس جار بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے دین کے بارے میں پوچھ لو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنے مرعوب ہوئے کہ سوال نہ کر سکے تب ایک آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں گھٹنوں کے قریب بیٹھ گیا پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہراؤ نماز کا احتمام کرو زکاة ادا کرو اور رمضان کے روزی رکھو اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سج فرمایا پھر پوچھا اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ اس کے فرشتو اس کی کتاب قیامت کے روز اس سے ملاقات اور اس کے رسولوں پر ایمان لو مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لو اور ہر عمر کی تقدیب پر ایمان لو اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درست فرمایا پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈروں گویا تم اسے دیکھ رہے ہو پھر اگر تمہیں اسے دیکھ نہیں رہے تو وہ یقین ہے تمہیں دیکھ رہا ہے اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح فرمایا پھر پوچھا اے اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا جس سے قیامت کی بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا میں تمہیں اس کے علامات بتائے دیتا ہوں جب دیکھو کہ عورت اپنے آقا کو جنم دیتی ہے تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے اور جب دیکھو کہ ننگے پاؤں اور ننگے بدن والے گھنگے اور بہرے زمین کے باچھا ہیں تو یہ اس کی علامات میں سے ہے اور جب دیکھو کہ بھیڑ بکروں کی چرہاوے انچی سے انچی امارات بنانے میں باہہم مقابلہ کر رہے ہیں تو یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ قیامت کا وقوع غیب کی ان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی نہیں جانتا پھر آپ نے یہ آیت پر رہی بے شک اللہ ہی کے پیاس قیامت کا علم ہے وہی بارش پر ساتھا ہے وہی جانتا ہے کہ ارہام ماں کے پیٹوں میں کیا ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ آنے والے کل میں کیا کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کہاں کس زمین میں فوت ہوگا سورت کے آخر تک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کہا پھر وہ آدمی گھڑا ہو گیا اور چلا گیا موسیقی